آپ کی رولنگ آگئی ہے میں اس رولنگ کو انڈر پروٹیس تسلیم کرتا ہوں اور انڈر پروٹیس تسلیم کرتے ہوئے میں اس بجٹ کو روکنے نہیں جاتا یہ بارہ کروڑ عوام کا بجٹ ہے یہ ان لوگوں کا بجٹ ہے جو دہاڑی دار مزدور پسان ہے میں انڈر پروٹیس وک اپ کرتا ہوں پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بجٹ مقررہ تاریخ پر پیشنا ہونے کے بعد اجلاس آج دوپہر ایک بجٹ تک شروع ہوگا بجٹ دستاویزات بھی آؤٹ وزیر خزانہ کی تقریر بھی تیار تھی مگر وزیر خزانہ رات سوہ گیارہ بجٹ تک بجٹ پیش کرنے کی ہی منتظر رہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو اسمبلی میں طلب کرنے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ڈیٹ لوگ کا شکار ہو گئی وزیراعہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے بحث زیر غور پنجاب کا بینہ نے زمنین بجٹ دو ہزار اکیس باعث کی بھی منظوری دے دی اجلاس میں بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی اپوزیشن کی جانب سے بجٹ روکنے پر قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی سندھ کا مالی سال دو ہزار بائیس تیس کا بجٹ آج پیش ہوگا سندھ کے نئے بجٹ کا حجم سولہ سو ارب روپے سے زائد متوقع گزشتہ مالی سال کے بجٹ سے ایک بار ایک اس بار ایک سو تیس ارب سے زائد کا اضافہ متوقع غیر ترقیاتی اور ترقیاتی بجٹ میں ایک سو تیس ارب سے زائد کا اضافہ متوقع ہے ایڈی پی بجٹ خرچ نہ کرنے والے محکموں کی ایڈی پی کم رکھنے کی تجویز سکول ایڈیوکیشن کا بجٹ دو سو اٹھائیس ارب رکھنے کی تجویز کر دی گئی وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کا بینہ کا جلاس سندھ کا بینہ نے ایک اشاریہ اکہتر ٹریلین روپے کا ٹیکس فری بجٹ منظور کر لیا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ بولے یہ بجٹ غریبوں کا بجٹ ہے یہ بہترین بجٹ کا بینہ عراقین اور سٹیک ہالڈر کے معاونت سے بنایا گیا ہے صوبائی وزیر گیان چند اسرانی نے کوہستان میں صحت کی سہولیات کے لیے خصوصی پیکج دینے کی استعداق کی وزیر اعلی شاہ باز شریف کی زیر صدارت وفاقی کا بینہ کا اجلاس ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ڈسکا زمن انتخابات انکوائری ریپورٹ پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا انڈر انوائزنگ امپورٹ اور اس کے صدباب پر کابینا کو بریفنگ بھی دی جائے گی کابینا اجلاس میں قانونی معاملات پر قائم کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق دی جائے گی اسمان بزدار کے بطور سابق وزیر اعلی پنجاب مراد کے لیے درخواست پر سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے اس کی سماعت کریں گے چیف جسٹس نے درخواست پر ایجسٹرار آفیس کا اطراز ختم کر دیا عدالت نے ملتان بنچ پر زیر سماعت کے اس کی تفصیلات طلب کر لیا سینیٹر شریر احمان بولی تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی سیاست کا مقصد جھوٹ بولنا ہے ان کی سیاست کے اپرداد جھوٹ اور یوٹن پر ختم ہوتی ہے عالمی سازش کے بعد اب روح سے تیل معاہدے کا دعویٰ بھی جھوٹ ثابت ہوا ٹویٹ میں کہا کہ یہ جھوٹ جو بار بار دہراتے ہیں تاکہ لوگوں کو سچ لگے معاہدہ تھا تو ان کا بزابطہ خطو کتابت میں ذکر کیوں نہیں کیا پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکلنے کا خواہش مند ایف ایٹی ایف کا اہم اجلاس چودہ سے سترہ جون تک جرمنی میں ہوگا پاکستانی وفت کی نمائندگی وزیر مملکت حینا ربانی خیر کریں گی بزار تیل خارجہ نے ایف ایٹی ایف اجلاس کے بارے میں حکمت عملی تیہ کر لی پاکستان ایف ایٹی ایف کے دو مختلف پلانس کے تحت چونتیس سے میں سے بتیس نکات پر عمل کر چکا ہے پاکستان سے متعلق امور پندرہ سے سولہ جون کو زیر غور آئیں گی ایندھے نوڈالر کی قیمت میں اضافہ کا ہوائی سفر پر بھی اثر ملکی اور غیر ملکی ائر لائنز نے اندرون اور بیرونی ملک کرائیوں میں پچس فیصد اضافہ کر دیا ہے لاہور سے پی آئی اے کا کراچی کے لیے دو طرفہ کرایا چونسٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گیا کراچی سے اسلام آباد کا ایکزیکٹیف ایکانومی کلاس کا دو طرفہ کرایا چھہتر ہزار روپے سے تجاوز کر گیا لاہور سے ٹورنٹو کے لیے دو طرفہ کرایا چار لاکھ اٹھاون ہزار سات سو سودہ روپے ہو گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دو روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے بلاول بھٹو اپنے ایرانی ہم منصف سمیت دیگر حکومتی اہدداروں سے ملاقات کریں گے بلاول بھٹو زرداری بحیثیت وزیر خارجہ ایران کے اپنے پہلے دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کریں گے موسیقی محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا شام کو جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے جبکہ سندھ میں موسم گرم رہے گا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں گرد آلود ہوایں چلنے اور گرد چمک ساتھ بارش کی پیش کوئی ہے جنوبی پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے جبکہ کشمیر اور گلگت بلوچستان میں بھی بادل برسنے کی توقع ہے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6709 میگا بارٹ تک پہنچ گیا اسلام آباد ریجن میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق بجلی کے مجموعی پیداوار 21,191 میگا بارٹ ہے جبکہ ملک میں بجلی کی کل طلب 27,900 میگا بارٹ ہے پانی سے 4,528 میگا بارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ سرکاری کھرمل پلانٹس 1515 میگا بارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں موسیقی